بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہم کریں گے کہ کیا پنجاب میں وزارت آلہ کی جتنے بھی معاملات ہیں فائنل راؤنڈ کی اندر وہ داخل ہو چکے چونکہ عمران خان صاحب کل بروز اتوار لاہور تشریف لارین جس کے بعد کہا جارہ کے صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی مگر دوسری طرف اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سرپرائز دینے کے تیاری کر لی گئی ہے جس کے لیے جلد ہی ایک کہا جارہ کے وفت ہے وہ لندن جائے گا وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی پنجاب میں مضبوط اتحادی ہیں قاف لیگ جو کہ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اب شکوے ان کی زبان پر بھی آ گئے ہیں پی ٹی آئی اور خاص طور پر اس سیاسی جوڑ توڑ کا کیا رنگ نظر آئے گا پنجاب کے اندر اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ آٹا بہران جس سے سر اٹھایا ہوا ہے مختلف طریقوں کی مختلف قسم کی قیمتیں جو ہیں وہ سننے میں مل رہی ہیں اور بہت ساری تو عوام ایسی ہے جن کو آٹا مل نہیں رہا آٹا بہران پر جو ایک رپورٹ مرتب کی گئی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھیج دی گئی ہے اس رپورٹ سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے مگر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل گرداب کا شکار ہے تحریک انصاف اب کی بار ان کو ایک مرتبہ پھر سے فورن فنڈنگ کیس کا سامنا ہے عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اس کیس کے تناظر میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا اس پر میمہ تفسیر سے بات کروں گی اور جیس طرح سے کل کے شو میں بھی کل بھی مقابل میں حارون صاحب نے پوری قوم کو یہ خوشخبری دی تھی آج ایک مرتبہ پھر سے اس پر بات کریں گے کہ ایف ای ٹی ایف کا جو اجلاس ہوا اب کہا جا رہا ہے کہ فیب میں فروری میں جو اجلاس ہوگا 75 فیصد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو گریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا مزید کون کون سے ایسے انیشییٹیوز ہیں جو لینے کی ضرورت ہے اس پر بھی ڈیٹیلز سے بات کریں گے اور ات تمام تر صورتحال میں بھارت کے اندر کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس پر بات کریں گے مگر سب سے پہلے پنجاب ایک وقت تک آ جاتا پانی پت کی لڑائی آج بھی سمجھتے پانی پت کی لڑائی اور کسی کو جیت نہیں ہے اب پانی پت کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ جو پانی پت کی جنگ جیت لیتا تھا وہ ہندوستان پر حکومت کرتا تھا دو پانی پت کی مشہور جنگیں ہوئی ہیں اس لئے اس کو ایک ضرب المثل کی حصیت حاصل گیا یہ پانی پت کی جنگ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی لڑائییں ہیں جو ہوتی رہیں گی اب سلسلہ جاری رہے گا کمیونکیشن گیپ ہے کچھ لوگ ہیں جو دل شکست ہیں مثلا علیم خان نے بہت کام کیا تھا پارٹیکل لاہور میں وہ دل شکست ہے ان سے کام نہیں لیا جائے رہا چھوٹریوں کے اور عمران ہاں کے درمین کمیونکیشن گیپ ہے یعنی میرے خیال میں ایک آئیڈیل ارینجمنٹ تو یہ ہو سکتا ہے علیم خان کے خلاف تو میرا خیالہ سازش ہوئی کہ وہ لوگوں کو لگا کہ یہ وزیر اللہ بن جائے گا اور یہ کافی بارسوخ آدمی ہیں لوگ کو بلائج کرتا ہے اور منیجمنٹ کی سکل بھی ہے اس کے خلاف تو میرا خیالہ وہ سازش ہوئی اس میں سے نکلا تو کچھ نہیں کچھ نہیں نکلا بالکل اچھا جو پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کا رو جہانمیہ اسلام اقبال کی طرف ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ بستی پنجاب سے نہیں بنانے چاہتے ہیں پارٹی کو تو شمالی پنجاب سے سیٹیں ملی یا جنوبی پنجاب سے ملی اور بیچ میں یہ کس طرح زردہ عثمان بزدار صاحب نازل ہوگا یہ آج تک اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکا یہ محمد شاہ جو حتمی ہوگا میرے خیال میں محمد سلجایا تو جا سکتا ہے اب کون ہے زردہ سر میں پڑھے وہ جو ان کی ضد ہے بس اس میں بنیادی بات ہے یہ عمران خواہ صاحب کی اور اعتماد تو انہیں نہیں ہے اس لئے چیپ سیکٹر کو دے دیا سوگش میرے خیال ہے کہ آئیڈیل ارینجمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن عمران خواہ صاحب بیٹھیں ایک تو چوڑریوں کے ساتھ کمپنیکیشن گیپ اپنا دور کریں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یعنی اہم کہ ہم کو وہ گوارہ کر سکتے ہیں شیخ ارشید ہو گئے تھے چپر اسی نہیں رکھوں گا تجھے اور وہ اس کا اور وہ اس کا سب سے اس وقت اہم ایڈوائزر ہے تو میرے خیال ہے کہ کہیں چوڑری بھی غلطی کر رہے ہیں ضرور ضرور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کوئی ریزرویشنز پال لی ہیں اور عمران خان نے بھی میں نے دیکھا عمران خان صاحب کے ساتھ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر دور نہیں ہوتا اس میں ذرا سے انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہوتی ہے آئیڈیل ارینجمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھیں ان کے ساتھ کمپنیکیشن گیپ دور کریں اگر وہ اس کے ساتھ ہے نا میں آج بھی اپنی سرائے پر قائم ہوں خرابی ہوگی تو چودریوں کی وجہ سے ہوگی چھیک اور بہتری آئے گی تو ان کی وجہ سے ویسے اس وقت پیٹے آئے کا ٹل چکا ہے یعنی آج شام صورتحال یہ ہے وہ تو کل میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے لوگوں کا ایک گروپ ہے جی وہ جو بیس پچیس ہے دو وزارتوں کا ان سے وعدہ کر لیا ہے دو ان میں سے وزیر بناتے ہیں باس معاملہ حال ہو گیا ان کا کچھ ان کو پھنٹ دیتے ہیں کہ جہاں گیر ترین صاحب اس کام کے لئے موضوع ترین آدمی ہے ماہر بھی سمجھا جاتے ہیں جہاں کوئی بگڑے اس کو سنبھار لیتے ہیں کوئی نکوشش اس کا فارمولا بنا لیتے ہیں علیم خواہ میں ایک خوبی ان سے اضافی ہے وہ وہ ادنا ایکسپوئیر نہیں ہے علیم خواہ اپنے جیب سے بھی پیسے خرچ کرنے کے لئے ہر وقت آ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے لئے جہاں ہو گئی نہیں ہے تو اپنی کانسیچنسی میں بھی کافی پیسے خرچ کرنے کے لئے جہاں گیر ترین بھی کرتے ہیں بس سے اور جہاں گیر متحرق زیادہ ہے ایکسپوئیر زیادہ ہے علیم خان کو پیچھے دکیل دیا گیا نا حرون صاحب پہلے ان کا بڑا نام چل رہا تھا خان صاحب کے ساتھ اب تو علیم خان کو پیچھے دکیل دیا گیا علیم خان دل شکستہ ہوئے نا دیکھیں نا خان صاحب جو ہے جب کوئی ان کا دوست مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں مطلب ہے یہ ان کا عجیب و غریب ہی ایک اٹیچوڈ ہے سمجھ میں نہیں آتا علیم خان کی بہت لاہور میں پارٹی بانی نہیں سکتے تھے ان کے بغیر بلکل شکستہ اور بھی لوگ نے مدد کی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نام ظاہر نہیں کرتے ایک میڈیا گروپ کے سربراہ دو ہزار تیرہ ان کے بڑی مدد کی تھی اور لوگ نے بھی کی مالی مدد بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت تو یہ ہے کہ وہ گروپ تو گیا بیٹھ اور اس کو کہتے ہیں اردو ماں اس میں روزمرہ میں باتاشے کی طرح بیٹھ گیا جس کو پنجابی میں پتاشا کہتے ہیں باتاشا ہے اب ادا نہیں اصل تلفز کی لفظ ہندی سے آیا ہے شاید باتاشا ہے یا پتاشا ہی ہے وہ تو بیٹھ جائے گا اور وہ بیٹھنے کے لیے ہی بنا تھا انہوں تیئے ہی کیا تھا وہ کو جھویں بھی ملے گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برانداز چمن کشتو ادھر کشتو ادھر یہی ہے اچھا یہ دوسری طرح نون لیگ میں جو برمنگ میں جلاس ہو رہا ہے جسے لوگوں کا یہ خیال ہے نو کانفیڈنس کی تحریک لیں گے میرے نہیں خیال دیکھیں جی پندرہ بیس آدمی تو بزدار صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے نون لیگ کے اور یہ ظاہر کچھ اور لوگوں کی بھی اس میں کوشش ہوگی لیکن پھر وہ میں آتا ہوں چودری کی طرف پھر میں دوبارہ آتا ہوں اس میں چودری کیسے ہلپ کر ساتھ ڈاکٹر شویف جو پرنسپل سیکٹری تھے اس کے بزدار کے پہلے ٹھیک یہ تو میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کے پندرہ سولہ آدمی ان کے پاس جاتے تھے اپنے ذاتی کام کرانے کے لیے اچھا ان کو ایک دفعہ لے جائے بھی کیا کچھ نے اپنا نام ظاہر کیا کچھ نے نہیں کیا ٹھیک لہذا مجھے نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی اور دوسرا یہ ہے کہ چودری انہوں جو غور فکر ظاہر ہے کافی کر لیا ہوگا وہ پیچھے صاف ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں وہ شریف خاندان پر اعتبار کیسے کر سکتے ہیں یہ بتائیں مجھے ان کے پاس گنتی کی چند آدمی ہیں اس کو بزاہ دے وزیر اعلیٰ وعدے توڑنے میں شریف خاندان کا تو کوئی ثانی تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا نہیں تو کافلے کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہے جو اس طرف دیکھ رہے ہوں شاید یہ کار جا سکتا ہے نہیں آپشن تو دھارا ان کو بزارتہ لے کیا آفرت کی نا انہوں نے یہ دباؤ اس لئے بڑھا رہتے ہیں کامل لیاغ نے بھی ایک بیان دیا ہے مونو سلائی نے بھی کہا پتہ نہیں مونو سلائی پہ کیا ریزرویشن انہوں نے ڈیولپ کر لیا خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے انتخاب جو ہے وہ سلاودن یوبی کے ساتھیوں میں سے کیا گیا ٹیپو سلطان کے ساتھی کیا ہے یہ ٹیم جس میں ملہ نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کچھ چہرے آپ کے ذہن میں نظر آرہے ہوں گے کہ ان لوگوں کو آپ بردائج کر سکتے ہیں مونو اس کو نہیں کر سکتے بھائی اس میں آپ کو صرف یہ گارنٹی کرنی ہے کہ قائدہ کرینے کا مطابق سارے معاملات وہ اپنے چلائے وہ اسے ایک زید دینا شاید اس کے اوپر خان صاحب اب اٹک گئے خان صاحب جن لوگوں کے نرگے میں ہے وہ جو فارن فنڈنگ کیس بھی ان آمکوں کا پیدا کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے جن آمکوں کے نرگے میں وہ فس گئے ہیں وہ دیکھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ بیٹا ان کو اپنے قریب رکھنا جو تجھ سے ڈسگری کریں جو تو شیخ تلاف کریں جو تیری ہاں میں ہاں ملائے ایسے لوگوں کو نہ ملانا ہمیشہ سے ماضی میں بھی دیکھا گیا حال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور شاید مستقبل بھی ایسا تمام سیاسی جماعتیں ملک نہیں بلکہ اپنے مفاد کو مدنظر رکھتی ہیں اپنی کرسی کو اپنے عہدے کو مدنظر رکھتی ہیں ملک کو تو ایک سائٹ پہ چھوڑ دیں اب یہ بیٹھنے کے لیے کون تیار ہوگا خان صاحب بھی اپنی زدکیوں پر آ چکے ہیں وہ تو دیکھیں نا آپ اس سے تو کوئی ڈیس اگری نہیں کرسکتا ہے جو بات آپ کریں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے اتنے مواقع مہیا کر دیا ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے یعنی انڈیا اپنی دلدل میں بھد گیا انڈیا اخبار رو رہے ہیں کہ پاکستان تو نکل گیا ابھی آگے چل کے افٹی اے پر بات کرتے ہیں اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا ہے تو سنٹرل ایشیا کا راستہ کھل رہا ہے ادھر سے سی پیک وہ ٹھیک ہے ویلس ویلز شور میں چاہتی رہی لیکن اگر ہم بیلنس قائم کر سکتے ہیں تو آپ امریکہ بھی چینی نے ان کو تانہ دیا اس کا ان کوئی جواب دینا ہوگا کہ آپ پاکستان کی پھر مدد کے لیے آئیں آپ باتیں بہت بناتے ہیں آپ تب پہلے بھی نہیں آئے اب وہ پریشان ہے کہ بھئی مائنس پاکستان جون جون انڈیا دلدل میں پھستا جائے گا اور میرے اندازے کے مطابق میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنا ہندوستان کی انڈیا کی تاریخ کو میں نے پڑا اور سمجھا ہے یہ بہت زدی ہے یہ جو برہمن ہے نا جو اس کی اشرافیہ ہے نا خراب تو ساری مسلم ممالک اشرافیہ کے بھی حالت خراب ہے اور سچ پوچھے تو یورپ امریکہ کی اشرافیہ پر اگر دباؤ نہ ہو تو ان کے بھی بڑے معاملات کو بہت اچھے نہیں ہیں لیکن یہ انڈینز میں جو ایک زد پائی جاتی ہے کہ کسی مذہب کو برقرار رہنے دینے ہی نہیں ہے یعنی وہ بودھ مت کو کھا گیا ہے جین مت کو کھا گیا ہے جو بھی آیا اس کے جو تھے یعنی جو بھی ان کے لیڈر تھے رہنما تھے یا پغمبر جب آتا بودھ کو تو پغمبر سمجھا جاتا ہے بہت سے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں میرا بھی خیال یہ کہ وہ پغمبر تھے اس کی بہت strong possibility ہے ہم اس میں حتمی رائے نہیں دے سکتے ٹھیک اسلام میں ون ایس اف گارڈ کا تصور اتنا گہرا تھا توحید کا ایک اللہ کا وجود کا اس میں بودھ پرستی رائے نہیں پاسکتی تھی سکھوں کو بھی ابھی تک تو constitution کو مطابق وہ ہندو بھر کے کہا کہ حصہ ہیں یہ جو ان کی possessiveness ہے یہ انہیں حکمرانی کے قابل چھوڑتی نہیں ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے میرے نہیں خیال انڈیا اس سے نکلے گا آپ پاکستان کے لیے کتنے options create ہو رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے اور یہ سنٹرل ایشیا کا راستہ کھل سکتا ہے ایف ایٹی ایف سے نکل جائیں اگر stability آ جائے منی لانڈرنگ رک جائے یہ چند کام کرنے کے ہیں اور پاکستان ٹیک آف کرنا شروع کر دے گا لیکن بات بہی ہے جو آپ نے کہی ہے ملک کے بارے میں تھوڑی سوچتے ہیں پارٹی میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں یعنی یہاں محمود الرشید صاحب اور وہ اس کے اختلاف آتا ہے علیم خان کے وہ اس کے خلاف لگے رہتے ہیں اور محمود الرشید صاحب کو تو کوئی زیادہ گفتگو میں احتیاط بھی نہیں کرتے کچھ بھی کہیں بھی کہہ دیتے ہیں اور کوئی اپنا بابکار آدمی کا تأثیر کامی رہتے ہیں بہران کہیں ہی نہیں ہی نہیں کوئی بہران نہیں ہے کمیٹیاں کسی لئے بن رہی ہیں اور یہ سب کسی لئے ہو رہا ہے اور ہم تھوڑی سی میند کریں گے کہ ملک کرائیسس سے نکل جائے گا چھٹی جماعت کے اندان نہیں ہے یہ پوری یکسوی چاہتا ہے اگر تو یکسوی پیدا کریں دیکھئے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کرائیسس سے نکالا ہے جس میں اس نے مشرقی پاکستان کے علیت کی بہت بڑا سانیا تھی لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں ہماری عشقری قوت بڑی ہے ہم نے اٹم مم بنایا ہے ہم نے سٹیٹ آف آرٹ میزائل بنائے ہیں ہم نے اتنی ریسرچ کی ہے ہمارے ہاں سائنسدانوں کی اتنی زبردست ٹیم پیدا ہوئی ہے ہمارے پائلٹ کی کارکردگی جو سکسٹی فائی میں مثالی سمجھی جاتی تھی اسی سطح پر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے جب تک حرون صاحب ان کی چیزوں کے اوپر ہم آگے رہیں گے اپنا آپ بھی تو دروس کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ دیکھئے قوانین قدرت سے مطابقت پیدا نہیں کرتے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی قوم سوئی پڑی رہے یہ سوئی پڑی ہوئی قوم ہے یعنی کوئی انیشیٹر نے اتنے بڑے بڑے مواقع پیدا ہوتے ہیں انہیں ضائع کر دیتی یہ خرابی ہے اس کی نفسیات میں ایک میں آج سوچ رہا تھا کہ اسی لئے لیڈروں کے ادھرا گھروں کو دیکھیں زرداری صاحب کو یہاں جو گھر ہے وہ گھر نہیں ایک قلعہ ہے جو نے ایک پرپٹی ڈیلر نے بنا کر دیا تین ہزار کنال غالور رقبہ ہے جس پہ کوئی آٹھ ہزار آدمی پیدا دیتے تھے یا چھ ہزار اور خود عمران خان صاحب جو غریبوں کی ہمدردی میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کے ہنسو نکل آئیں گے تھوڑی دیر میں ایک سو اسی کنال کے گھر میں رہتے ہیں یہ جو مغل شہزادوں والا طرز ہے ہماری میڈل کلاس بھی یہی ہے اگر ہمارا انداز فکر میں کہ پھر یہ برے صغیر کی ہول ناک قدامت پرستی دس ہزار سال پھلے جیسے تبہ پر روٹی پکتی تھی اب بھی پکتی ہے رات کو دو بجے آدمی جائے تو بی بی اس کی گرم روٹی اس کو پکا کر دیں ہمیں اب ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا فیلئر ہے ہمیں پچھنا چاہیے کہ ہمیں پروبلم کیا ہے اور اس کا حل نکلنا چاہیے باہرال جو سوال بنیادیا آپ نے کہا تھا ہم تو دوسری طرح چلے گا خان صاحب اس وقت کرائیسس سے باہر ہیں سورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے نون لکھے آدمی ٹوٹ رہے ہیں رانہ تنویر انڈ کمپنی وہ جو ہے اپنا اور کہو نا یا صادق رانہ تنویر خاج آسف ان سے بہت سخت نالاز ہیں اپنا شاید خاکان ابباسی ان کا سامنے نہیں وہ کر سکتے پارٹی ممبرم میں یہ نامقبول ہے جس طرح کے پیسلن انہوں نے کیا ہے کارکن ان کا مایوس ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ غلطی کر سکتی جو تأثیر بات اخبار میں دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں دیتے ہیں لیکن لیکن حرون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ دوری کی وجہ یہ بھی ہے جو پرویز علیہ صاحب یا کاف لیگ نے اپنے آپ کو دور کیا خان صاحب سے ان کے بنیادی شکوہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہم پہ شک کیا ایک تو ہم نے دھرنا ختم کر آیا مولانا صاحب کا اس کے بعد بھی ہم پہ شک کیا کہ شاید ہم پنجاب کی تقسیم چاہتے ہیں تو وہ شک کرنے سے بہتر ہے ایک تصدیق کر لیا کریں تو ایسا محسوس ہوتا کئی نہ کئی درادیں پڑ چکی میں ہیں نہیں کمنیکیشن گیپ ہے نا جب کمنیکیشن گیپ ہوتا ہے تو میہیں بیوی میں بھی درادیں پڑ سکتی ہیں لیکن کسے کو پہل تو کرنے پڑتی گئے بائی اور بائی میں بھی اقتلاب ہو سکتی ہیں پہل کون کرنے وہ بیٹھے نا پہل خان صاحب جو بڑا ہوتا ہے اس کو پہل کرنی ہوتا ہے خان صاحب تو زدی ہیں نہیں خان صاحب کو زد کو ترک کرنے چاہیے نا دیکھئے نا کرتے بھی ہیں بعض اوقات جب ضرورت ہوتی ہے دیکھے نا ایم کی ام کے پاس جاتے ہیں نا اختر بینگل سے بات کرتے ہیں نا کاف لیگ سے جب ضرورت پڑتی ہے بات کرتے ہیں بجائے مجبوری میں بات کرنے کہ خوش دلی سے جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں یا انہیں کائل کر لے انہیں بتائیں یہ میری مجبوری ہے یہ صورتحال یا انہیں کائل کر لیں یہ نئی ملک جیسے لوگوں کو بھیجنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا وہ ایک کمرے میں بیٹھ ہیں ایک کمرے نہیں ساتھ نہیں ہیں وہ کپسٹی بھی کوئی چیز ہے نا یہ خان صاحب کو کون سمجھے آدمی کے ساکھ بھی تو کوئی چیز ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک بند کمرے میں چائے کی دو پیالیاں لے گئے خان صاحب چاہی نہیں پیتے بس خان صاحب چاہی پلاتے بھی نہیں ہیں پلاتے بھی اللہ کا فضل کرنا ہم سے نہیں نا ہمیں پلاتے تھے اس لیے کہ ہم نے کبھی ان سے کہا ہی نہیں ہم ڈریکٹ بابرچی کو کہتے تھے دودھ بلا اور چائے بلا اور خجورہ پلا اور بلا چیز بلا دل نہیں چاہتا ان کا پلانے کو یہ کہہ نہیں کہ خان صاحب نہیں پلاتے تو وہ اپنا ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی کی پہلی پیئے یا چلو کافی کی پہلی پیئے مالٹا ہی کھائے ہیں اس میں کیا ہے چودری صاحب بڑے کھانے پینے کے شکے ہیں چودری صاحب باوجود بیمار ہونے کے چودری صاحب باوجود بیمار ہونے کے گاجر کے ہلوے سمیت تمام چیزیں نہایت رغبت سے کھاتے ہیں اور ٹھیک مدلہ یہ کہ چلی اس میٹنگ میں کھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں نا بارال خبر یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اس وقت موسم اچھا ہے ان کے جو لوگ ناراض سے وہ من رہے ہیں اور ادھر سے لوگ جو ہیں نون لے کے وہ ناراض ہو رہے ہیں صورتحال سیاست میں بدلتی رہتی ہے کہتے ہیں اس میں گفتوں بھی بڑا طویل وقت ہوتا ہے بہران ٹل گیا ہے چلیے یہ سیاسی بہران حارون صاحب آپ کے مطابق ٹل گیا ہے جو کھچڑی لندن بے پکنے والی ہے اس سے مطالق تو پھر بات کریں گے مگر ایک اور بہران جس نے ابھی بھی سر اٹھایا ہے وہ ہے آٹے کا اور گندم کا بہران جس سے مطالق ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے اور وزیراسین پاکستان عمران خان صاحب کو بھیج دی گئی ہے اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر غفلت ہوئی اس کا مرتقب کون ہوا اس سے مطالق بات ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا سامنا پی ٹی آئی کو ہے اس کیس کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے اور پھر اس کیس میں پی ٹی آئی کا اپنا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے سٹی ویڈ آس مرک کے بعد ایک بار پھر اس پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حرون صاحب سیاسی بہران چلیے پنجاب کی حد تک تسلیم کر لیا آپ نے کہا ہم نے مان دیا کہ ٹل گیا اب آٹا بہران پر بھی ذرا بات کرتے ہیں یہ نہیں کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ہے خان صاحب میں بڑی تنڈنسی ہے کوئی غلطی کرنے کی اس وقت کوئی خطرہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا نہ بین الاقامی حالات سازگار ہے نہ ملک کی مفاد میں ہے اس وقت کوئی حکومت میں تبدیلی ہو نہ کوئی یکسوی نون لیگ میں پائی جاتی ہے اور جو انتشار تھا پیٹی آئی میں وہ ختم ہو رہا ہے اور دو وزارتیں بھی ان کو دینے کا بعدہ کیا ہے تو وقتی طور پر یہ بہران ٹل گیا اور بچے بہلانے میں جہاں گی ترین کا آپ کو پتہ کچھ سانی نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف جو ایک بہت بڑی سازش کی گئی وہ بہران مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا آٹے اور گندم کا ریپورٹ بھی وزیراعظم کو بھیج دی گئی ہے اب یہ کیا معاملہ ہے کوئی سازش نہیں ہے جی اس کو تو حکومت کے وزیر کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نالائک ہیں اور مثلا یہ سمی اللہ کے بارے ہیں جو خوراک کے وزیر ہیں یہ ایک واؤٹھ مہینے پہلے خان صاحب نے کہا تھا بزدار صاحب اس کو فارق کرے انہوں نے کہا دو مہینے دے دیں اس کے بعد وہ کسی طرح ٹکا لیا یہ میں آپ سے کہتا ہوں ان سے کوئر لوگ ہیں ادم تحفوظ کی نفسی آتا ہے سیکٹری صاحب کے وقاف میں مدلی کے بارے میں نے معلوم کرنے کوشکی مجھے معلوم نہیں ہو سکا بہرحال ان کی ذمہ داری تھی جو وہ پوری نہیں کر سکے تو اس میں ان کی غفلت ہے سستیاں کتائیاں یا کسی دباؤ کا شکارت کیا تھا وہ پورا ایک میں نے آپ سے کہتا ہے چکیوں کے ریجسٹریشن نہیں ہے بہت بڑا طبقہ چکیوں کا اٹھا گھتا ہے اس کی تو ریجسٹریشن ہی نہیں ہے کوئی 10% کی ریجسٹریشن اس کا کوئی سسٹم نہیں وہ دیویلپ کرنا پڑا کیا فائدہ اس کی ریجسٹریشن ایک بات ہے ریجسٹریشن ہوگی تو انہیں گندم دیں گے نا وہ بازار سے دیکھئے پندرہ سور پہ من گندم تھی وہ پندرہ سور پچاس اٹھارہ سور پچاس چکی پہ اکیس سو تک پہنچ رہی ہے پہنچ رہے وہ کیسے ایک مہینے پہ پہنچی آبیسلی اس میں کوئی کارٹل تھا آبیسلی کسی نے زخیرہ اندوزی کی ایک آدھ آدمی نہیں کر سکتا کئی لوگ تھے ان آدموں کا پتہ کیا جائے ان کو ٹنگا جائے ان کو سزا دی جائے بلکہ ان کو رسوا کیا جائے کہا جائے کہ یہ ہیں وہ لوگ اگر ان کی فیکٹری ہیں تو وہ بند کی جائیں اگر کوئی اور کاراپ آ رہے ہیں تو دیکھا جائے جو لوگ ناجاز پیسہ کماتے ہیں وہ ہزار طرح کے غلط کام کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے نا جرم کب پھیلتا ہے میں ہمیشہ آپ سے ارز کرتا ہوں جب خوف نہ ہو سزا کا یہ سمیق اللہ صاحب تو بارے میں تو عام رائی ہے اس قابل نہیں ہے اس سکر صاحب کے بارے میں میں رائے اس لی نہیں دیتا ہے میرے پاس معلومات نہیں ہیں کہ ان کا اس میں کتنا رول ہے یا مطلب اپنے طور پر وہ کر رہے تھے یا کسی نے ان سے کہا یہ نالائک ہی ہے بسیکلی بھئی وہ اپنا افغانی ایک جیب لے کے آتے ہیں اور اس میں چند محافظ ہیں اور کلاشن کوفے ہیں اور نوٹوں کی بوریاں ہیں اور وہ لے جاتے ہیں یہاں سے گندم خرید ہے کیوں ہوں جتنی گندم آپ کو افغانستان کو دینی ہے تو حکومت کو دیں نا حکومت کو دیں حکومت کو ٹھیک ہے نہیں سمگل روکو کے مطلب کیا سے لے جاتے ہیں یہ قبائلی علاقے میں یہ نظام جب تک آپ ٹھیک نہیں کر گئے محمود خان کی پہلی یہ پرویز خٹک بھی نہیں کر سکے محمود خان کی بھی افلین ذمہ داری ہے وہ تو خیر ان سے آدھے وزیر ہی ناراض ہے بھائی وہاں سمگلنگ روکیں ملکی معیشت کوئی سمگلنگ کھا رہی ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے پھر برامت کریں کہ کس نے اجازت دی جہانگیر ترین کا نام لیا جا رہا ہے اس کی ایویڈنس کوئی نہیں دیتا اگر جہانگیر ترین اس کے ذمہ دار ہیں تو انہیں قوم سے معافی منگنی چاہیے اگر وہ ذمہ دار ہیں لیکن یہ مریم اور انزیر کے بیانات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس نے کیا جہانگیر ترین نے اور بھی کسی کا نام لیا چلیں میں یہاں پہ ایک اور چیز آٹھ کر دیتی ہوں میں پھر آپ کو بزار صاحب پہ دیکھنے والے گلہ کر لیں گے لیکن یہ حقیقت ہے پرویز علیہ صاحب کو لگتا ہے کہ اس بہران کی پنجاب میں جو ذمہ داری ہے وہ بزار صاحب کے کندوں پر آتی ہے کیونکہ بزار صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ سندھ سے جو گندم آئے گی اس کو لایا جائے یہاں پہ بزار صاحب نے یہ بات تسلیم نہیں کی جس کے بعد پنجاب کے اندر آٹے اور گندم کا بہران پیدا ہوئے بزار صاحب کومپیٹنٹ نہیں ہے یہ بات نہیں آتی کہ پنجاب تو اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کرتا تو سندھ سے کسی لیے لانی تھی الٹا تو یہ کہ سندھیوں سے کہا گیا کہ لے لیں انہوں نے نہیں لی اور پختونخواہ والا نے بھی نہیں لی اوبر کانفیڈنٹ سے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے سسٹم ٹھیک طرح سے فنکشن نہیں کر رہا نا پیدا پیداوار تو کم ہوئی تھی کچھ علاقوں میں دانہ گندم کا کمزور پڑ گیا تھا بیماری کی وجہ سے تو اس کی وہ تو ہماری یہ جو فصل زراعت ہے اس کو تو یہ سوتیلی اولاد ہے نا کسان کی تو کاشکار کی تو اور ہے یہ ذری ملک یہ ذری ملک ہے اور یہ سروائی ذراعت پر کر رہا ہے اس لحاظ سے کہ بھئی آپ دنیا کے اکرسان میں آپ کو خوراک کے لیے نہ سبزی کے لیے نہ پھل کے لیے نہ گندم کے لیے نہ چاول کے لیے نہ گھی کے لیے نہ دودھ کے لیے ہاتھ نہیں پہلانا پڑتا اس سیکٹر کو اگر آپ آرگنائز کر لیں تو کل دنیا کو بڑی ضرورت دھوگی خوراک کی دنیا کی عبادی بڑھ رہی ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں خوراک کے پیداوار ضرورت کے مطابق نہیں بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تو دیکھیں نا ایک مزاج انہیں پچاس لاکھ مکام ملا جائے گا کروڑ نوکرین دے دو سو بلین ڈالر آ جائے گا ہنجی وہ کیا وہ وزیر کا نام ہے جو چیخ چیخ کے بولتا ہے میں اس کا نام ہی بھول جاتا ہوں قومی اسمبلی میں سعید مراد کیا ہے مراد سعید کی بات آپ کر رہے ہیں وہ سنبھارے نہیں سمولتا ہے چیخ چیخ کے بلتا ہے وہ ایسا لگتا ہے ابھی چھلانگ لگائے گا اور چھت میں سے اوپر نکل جائے گا وہ کہتے ہیں نون لیک کو جو صحیح آدمی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹکر جاتا ہے وہ مراد سعی صاحب ہے یہ کام نہیں ہے سیاست چیزوں کو منیج کرنے کا نام ہے یہ اپنا دیاتی عورتوں کی طرح لڑنے کا نام نہیں ہے جنہیں کچھ پتے نہیں ہوتا وہ چلانا شروع کر دیتی ہے وہ ایک دوسرے پر چلانا شروع کر دیتی ہے چلانا شروع کر دیتی ہے یہ سیاست یہ نہیں ہے سیاست کیا ہے کہ یہ ملک کے یہ بڑے مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے یہ کب ڈسکس ہوتا سمولی میں جب آپ ڈلیور کریں گے جب آپ ڈلیور کریں گے رائے اماں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن اسمبلی میں یہ ڈسکس کون کرتا ہے حارون سب کہ یہ ملک کے مسائل ہیں وہ تو اپنی پارٹیوں کے میں سارے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں تو جب وہ وزیر قانون ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں قانون کا نام بھی اگر آپ پوچھنے ہیں جو پاس ہوا اور شام کو آدھ ارکان اسمبلی کو یاد نہیں ہوتا اس طرف تو تربیت ہی نہیں ہے نا تو فانٹس چاہیئے ہیں ہماری مرزی کے افسر لگے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ پٹواری اٹھتا ہے اپنا ایسے چھو اپنا ہو یہ تو ضروری ہے یہ تو ضروری ہے اور اگر ڈپڈی کمیشنر ہو تو کیا ہی کہا ہے کیا ہی بات ہے پھر تو پھر تو کیا ہی بات ہے وہ تو سارا یہ تو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے خان صاحب اور تیاری اس کی کوئی فرمائی نہیں یعنی آپ قاہدی آدم کو چھوڑ دیں اور آپ حٹو کو چھوڑ دیں اور سوروردی کو چھوڑ دیں جو کوئی یعنی پولیٹیشن بیدار مقص سے نسبتا ہے نواز شریف کے بھی جسطہ کی ایڈوائیزر نہیں رکھے آپ یہ کبینہ کو دیکھتے ہیں آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں نہیں ان کے پرنسپل سیکٹری کو کبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو ویسے سب یہی صحیح کہتے ہیں پھر خان صاحب نے بھانمتی کا کمبائی جمع کیا ہوا ہے اس کا مطلب تو پھر لوگ صحیح کرتے ہیں خان صاحب صحیح کرتے ہیں خان صاحب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے نظرداری کے لئے اور نواز شریف شریف خاندان کے لئے عذاب عوام بھو گتری ہے اس ملک کو لوٹا عوام بھو گتری ہے نہیں تو عوام میں تو جب تک قوم شعور نہ ہو یعنی پی ٹی آئی میں اتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں سب شامل آئیں یوت پوری اور اس میں اتنے مخلص لوگ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ بڑے ڈیڈیڈیٹیٹر ہیں مگر ایک ڈیڈیڈیٹیڈ آئی میں کیا دنیا میں کرے گا اس کی تربیت ہوگی کوئی فن کوئی ہنر سیکھے گا امریکہ میں پورے بیورکریسی کیسے بدل جاتی ہے سارے سیکٹری فارغ نئے سیکٹری آگا ہے آپ نے لوگوں کی تربیت دینی تھی یہ تو آموختہ ہم نے پڑھنا شروع کی دس سال پہلے یہ بات کہنا شروع کی آپ کا خیال ہے یہ خان صاحب کے اردگرد لوگ ہیں بچہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے یہ کام کیا وہ مجھ سے بلا وجہ ناراض ہیں انہی باتوں سے تو ناراض ہیں بھئی نکمہ مت رکھو کام کے آدمی رکھو یہ دنیا میں ایک سادہ سے اصول ہے پھر کپیسٹی بیلڈنگ کی جاتی ہے یورپ کا آدمی امریکہ کا آدمی میں نے یورپ گیا ہوں امریکہ گیا ہوں کو ہمارے لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے واقعی ہے کہ ہمارے لوگ از ای ہول زیادہ ذہین اور اگر ان کو موٹیویٹ کیا ہے وہ سیکریوائز بھی زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ نو مہینے میں ٹریننگ کرتا ہے جو سیکنڈ بیسٹ اسریلی وہ دو سال کے کرتا ہے دو سال کے فرنچ لینگویج پاکستانیوں کے لیے ایک سال کا کورس ہے یورپینز کے لیے دو اور تین سال کا کورس ہے یہ وہ قوم ہے مگر کوئی تربیت بھی تو کرے کوئی سکھائے بھی پرائم نیسٹر کہتے ہیں خان صاحب نے یہ شہر دیا کرپشن بہت بری چیز ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے کرپشن کیسے ختم ہوتی ہے یہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا وہ آپ نے سنا ہوا ہے ایتو بہت لطیفہ ہی جنگیں ہوتی تھی جو تین سو سال پہلے تک تو ہوتی نہیں نا افغانستان سے لشکر آتے تھے اور وہ چڑھ دوڑتے تھے یہ اندو بنیے بے چڑھا کیا ان کا مقابلہ کر سکتا تھا برہمن تو وہ اس کے سینے پہ بیٹھ گیا یہ تو بڑا ضروری تھا کہ اگر وہ لے آئے تو پھر تو نہیں مار سکتا تو اس نے کہا پڑھا ہو تو تھوڑا سا پریشان ہو کہ اس نے کہا کہ خوش اکلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا خان صاحب کو خان صاحب کو خود پتا نہیں کریں کہ ختم کیسے کرنے یہ انسیٹیوشنز ہوتے ہیں دیکھئے وائٹ کالر کرائم سے فائٹ کرنا دنیا میں مشکل کام ہے جو بیسٹ ایکسپرٹ وان اپ دی ٹاپ ایکسپرٹس ان دے ورلڈ باہر سے دولت لانے کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ٹیکسے لانگ ٹائم اس پہ بڑے اخرجات اٹھتے ہیں اس پہ انہوں نے شہزاد اکبر کو پکڑا مومنی خصوصی بنایا کل ایک بڑا دلچسپ بیان تھا وہ دیکھا دیکھا شہزاد اکبر صاحب کا شہزاد اکبر صاحب کا وہ آٹے کے بہران پہ بھی رائے تھے دنیا ہر چیز پہ رائے دیتے ہیں وہ مومنی خصوصی ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مری بات تو سنے نا کیسی باتیں کروں مجھے جیسی باتیں کرنے آتی ہیں ویسی میں کروں گا نا ان سے پوچھا گیا پس شہزاد اکبر کو کیوں لگا دیا اس نے کہا ایف آئی اے میں نا پولیس میں نا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں کہہ لگے جماعیما جب آئی تھی ڈرون تیاروں پہ فلم بنانے کے لئے جماعیما ان چیزوں کے ماملے حساس ہیں کہ بھئی ڈرون تیارے حملہ کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں وہ کیمپوں میں بھی جاتی تھی بلکل وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں چیزیں تو اس نے ان کی بڑی مدد کی تھی اس لئے مام نے خصوصی لگا لیا وہ لگایا بھی کہ اس کام پہ جس کا اس کو تجربہ ہی نہیں ہے اس کو بھی چکمہ دے گئے لوگ ملکہ اربر روپے کا نقصان ہو گیا اور وہ بیچاری کی بسات ہی نہیں ہے ایک آدمی کی نہیں بات ہے ان کو خدا نے پیدا کیا عمران خان کو کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے کچھ عرصہ یہ رہیں گے اور چلے جائیں گے پھر نئے لوگ آئیں گے پاکستان ایک بڑی زبردست منبر تقدیر رکھتا ہے پاکستان کو تقدیر گورن کرتے ہیں اس پر تقدیر کی حکمرانی ہے یہ دوسرے ملکوں کی طرح نہیں اس کا بننا ایک عجوبہ ہے اس کا چلنا ایک عجوبہ ہے چلیے ایک بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے چونکہ یہ موجودہ گورنمنٹ سے مطالق بات ہو رہی ہے تو ایف ایٹی ایف کے حوالے سے کہ پاکستان کو گریڈ لسٹن نکلنے کے قوے امکانات ہے سیونٹی فائی پرسن کاجہ رہے چانسز موجود ہیں فروری میں اچھلاس ہوگا اس پر حارون صاحب کا تذیعہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومات اور اس کے وزیر کس قسم کی حرقات کر رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر اس پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اچھا ایف ایٹی ایف سے لیلیٹڈ تو میں بات کروں گی فیارون صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ جاتے جاتے ہی طرح حکومت سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بات کر جائیں یہ پچھلے دنوں کیا ہوا پی ٹی وی کا کیا معاملہ اٹھا فیس کا پینتیس روپے پہ ہم لوگ چلا رہے تھے چیخ رہے تھے اتنی زیادہ فیس وہ سو روپے تک بات پہنچ گئی یہ آئیڈیا تھا کس کا یہ آئیڈیا پی ٹی وی بالوں کا اور کس کا ہے وہ خان صاحب نے کہیں سے کوئی آدمی ڈھونڈا ہے میں تو انہیں جانتا ہے نہیں ان کو لگا نام تو لیں ان کو لگا دیا ہے مجھے نام بھی نہیں ان کا حفظ میں آ رہا اس کو لگا دیا ہے بات یہ ہے کہ کسی بھی یہ پی ای ای والی حالت ہے اب پی ای میں تو پھر بھی کچھ آمدن ہوتی ہے یہاں وہ بھی نہیں اب یہ زیادہ لکھ کے جانا میں رکھا ہے ایڈیا تھا کہ یہ کسی طرح نہیں چل رہا شامل کیا جائے اب انہوں نے یہ کہا ہے نہ کوئی موزک کے پروگرام ہو رہے ہیں نہ کوئی ڈرامے بڑھ رہے ہیں نہ بچوں کے پروگرام جو ہے وہ بلکل بے رنگ ببو بے ذائقہ ہے انہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے اچھا یونین نے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے مجھ سے خاتون نے شکایت کی کہ یہ لاہور میں یونین کے صدر نے اس کے ساتھ بتمیزی کی اور ایسی بات کہی کہ میں حیرت زیادہ ہی رہ گیا کہ ایسا بھی دفتر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے میں جاتا ہوں ایک عجیب ویرانی ہے اگر آپ کو بات روم میں جانا پڑے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کے تو کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈرلا گرہ ہوتا ہے ایسی ویرانی ہے اب اس کو اچھے سات ہزار کتنے ملاجمین ہیں اکثر ناہل ہیں اور یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں ترقییں اس طرح ہوئی ہیں کہ ایک آدمی فلم دھویا کرتا تھا اس زمانے وہ فلم دھو ہی جاتی تھی اور وہ جنرل مینجر بن گیا ایک سابق جنرل مینجر سے جو بڑے اچھی شورت رکھتے ہیں شاید محمود ندیم صاحب تو ان سے میں نے پوچھا تو وہ آج پڑے کہا یہ میرا ٹائپ اسٹ ہوتا تھا اچھا وہ ٹائپ اسٹ جنرل مینجر بن گیا بڑے عدوں پہ پہنچ گیا یہ یونینوں کی قوت تھی پھر اس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں مثلا ان میں اگر ایک آدمی تھا یوسف بیک مرزا جو کچھ کر سکتا تھا وہ ویسے بدل ہو کے وہ وزیراعظم کی میڈیا ٹیم پہ پھر کسی وقت بات کریں وہ بدل ہو کے اپنے گھر چلا گیا پھر کبھی کریں گے اس کو پرچ کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو نالائک لوگ ہیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہے وہ تو ویسے پی آئی اے میں بھی نکالنے کی ضرورت ہے ایک جہاز پہ ایک سو آدمی سے زیادہ نہیں چاہیے چار سو پچاس آدمی ہے سٹیل میل میں بھی نکالنے کی ضرورت ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور ایم کی ام کے لوگ ہیں جو مضبوط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کر نہیں سکتے اتحادیوں کے رحم و کرم پہ ہیں کمزور حکومت ہے اندیشوں کے مارے ہوئے ہیں حالانکہ وقتی انپپولیریٹی گبارہ کرنے چاہیے اور صحیح فیصلے کرنے چاہیے شروع شروع میں ردعمل ہوتا ہے بعد میں چیزیں پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں بہرحال یہ پی ٹی بی تو ایک بہت بڑا ملبا بنا ہوا ہے خان صاحب نے پہلال تو ریجیکٹ کر دیا اگر یہ سو رپے پہ انہوں نے ریجیکٹ ہو گیا ہو گیا دیکھئے ہونڈا گردی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایم ڈی کو دفتر میں داخل ہونے نہیں دیا تھا کئی دن تک پھر اس میں ہر آدمی مداخلت کرتا ہے ہر آدمی مداخلت کرتا ہے ایک منیسٹر تھی نام نہیں پوچھے آپ ہر چیز پر نام پوچھے میرا حافظہ کمزور ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ چاہتے ہو رہا چاہتے ہیں وہ ان کے میک اپ پہ دو لاکھر پہ خرچ ہو دیتے ہیں پی ٹی بی کے اکاؤنٹ میں یہ حال ہے سرکاری اداروں کا یہ کام نہیں میرا یہ خیال ہے اس کو پرائیوٹ اور پبلک اس میں ہونے چاہیے اس کی انتظامیں اتنے بڑے بڑے سٹوڈیوز ہیں یہ آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں اگر اس کو ٹھیک طرح سے چلایا جائے ابھی آٹھ آٹھ دس دس لاکھ رپے کو کچھ لوگوں کو رکھ لیا گیا کس لیے کہتے ہیں کہ ان کی کپیسٹری تنی ہے کہ ان کو نو نو دس دس لاکھ رپے آفر کیے جا سکتے ہیں ضرورت بھی ہو تو وہاں کوئی کارکردگی بھی دکھیں اگر تو وہ کارکردگی دکھیں تو بڑا اچھا ہے وہ بھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا یہ کیا پرفارمنس رہ گیا ان کی وہ یہ تحریک انساب میں جب یہ پپلر ہونے لگی تو صفیت بالوں والے بیروکریٹ آتے تھے تو وہ پھر ایک دن کسی نے بڑے دلچسپ افسرہ کیا وہ سارے کوئی امین بننا چاہتا کوئی سینیٹر بننا چاہتا تھا کسی کو امید تھی میں ایڈوائزر بن جاؤں گا کہ اگر یہ لوگ کسی قابل ہوتے ہیں تو جب یہ سیول سیرویس میں اس وقت نہیں کچھ کر لیتے ہیں اس کا کچھ قابلیت دکھا لیتے ہیں چلیے ایک قابلیت دکھانے کا موقع ان کو اب ذرا ایف ایٹی ایف کی بھی بات کر لیتے ہیں حارون صاحب یقینی طور پر کل آپ نے پوری قوم کو خوش خبری دی تھی اور آج بھی ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں ایف ایف میں بہت اچھا کام کیا بہترین مجھے نہیں معلوم حماد اذر نے کیا حماد اذر اچھا مہنتی ہے نہیں حماد اذر توقع اچھی ہے دیکھئے جی امریکہ برطانیہ آسٹریلیا چین نیوزیلینڈ سب ہی نے سپورٹ کیا پاکستان کو وہ ملک جو بہت اعتراضات کیا کرتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ستائیس کل پوائنٹ تھے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بیشتر پر پیشرفت ہوگی ہوئی ہے تھوڑی سی پیشرفت اور ہے درکار ہے سولہ فیبریکو پیرس میں جلاس ہوئی رہا ہے بلکل اور امید ہے انشاءاللہ خوشخبری آئے گی انڈین اخبارات رو رہے ہیں ہمیں قدرت بار بار متنبع کرتی ہے کہ تمہارے لئے ہم نے بڑی روشن تقدیر لکھی ہے وہ کچھ کرو جیسے بچہ ہو نا کوئی لادلا اور وہ جناب روز اس کی مدد کی جائے اس کی ساری صلاحیت بھی ہو مگر وہ اپنا وقت ہم ایک ایسی قوم ہیں جو تاریخ کے چورہ پر سوئے پڑے ہیں ہمارے لئے اتنے ہماری پاکستان کی جو صرف جو یعنی تذبیراتی حیثیت ہے جس کو کہتے ہیں جو بھائی سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہم ہے مغرب ایشیا کا ہم ہے میڈل ایسٹ کا ہم ہے ہمارے بغیر اس خطے میں کچھ ہو سکتا ہی نہیں ہے چین کے لئے سمندر کا ہم راستہ ہے افغانستان سینٹرل ایشیا کے لئے سمندر کا ہم راستہ ہے انڈیا کے لئے سینٹرل ایشیا کا ہم راستہ ہے کون سی نعمت ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے لیکن آپ قواری نے قدرت کو نظر انداز کر کے اور پھر یہ کن چیزوں پر پڑے پھر قواری دیئے وہ مولوی صاحب نے کیا کیا شرم ناک بات ہے وہ بچے والا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کراہت آتی ہے اور اس کے حاق میں جلوس نکالا گیا اور کن لوگوں نے نکالا جو قرآن پڑھاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں کوئی ہمارا حال نہیں ہم کن چیزوں میں اٹھے ہو گئے ہیں اور بہت چھوٹی چیزوں پر جو پارٹیاں باہم لڑتی رہتی ہیں علشتی رہتی ہیں کوئی ہم نے اعتصاب کا نظام نہیں بنایا کوئی ہماری عدلیہ نہیں ہے یہ کیا عدلیہ ہے یعنی نہ اس کی کپیسٹی ہے کوئی کبھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے تو کوئی امید کی کرن جاگتی ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ وقت کم ہے میں آخری سوال آپ سے صرف آرون سب یہ جاننا چاہ رہے ہوں جس طرح سے حماد عزار صاحب کی بھی آپ نے تعریف کی ہے سولہ فروری کا اجلاس ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے طاقتور کنٹریز ہیں جو سازشیں پاکستان کے اگنسٹ کر رہے تھے کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں بھی کریں گے ہمارا پوائنٹی او فیو کتنا سٹرانگ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی پھر ام کلوزی پر نہیں ہماری پرفارمنس اچھی ہے نا جی دوسری بات یہ ہے کہ حالات بدل گئے حالات سے پتہ چل گیا تیسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اگر سازش میں شریک نہ ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں بگڑے گا اور امریکیوں کا افغانستان میں ہماری ضرورت بڑھ گئی انشاءاللہ وہاں سے بہت اچھی بھارت بھارت کے سازشوں کا کوئی اثر نہیں نہیں بھارت اپنی غیرممولی اقتصادی قوت کے باوجود اس کی معیشت بہت پچھلے تین چار عشروں میں بڑھی ہے بے اثر ہوتا جا رہا ہے اور امید شاہ اور عجید دوبل یہ جو اپنی اقلیتوں کو جو اقلیتیں نہیں ہیں بیس بیس پچیس پچیس کروڑ لوگ ہیں یا سکھ ہیں تعداد اگر چاہتی بہت نہیں ہے مگر ایک بڑی شاندار بیرا دیا کرسچین ہیں تو دنیا بھر کی کرسچین اقوام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا بودھ ہیں تو ان کے لئے دنیا بھر میں ہمدردی پائی جاتی ہے ان کو جو حضم کرنے کی پالیسی ہے نا یہ جو یعنی ان کو تحلیل کرنے کی ان کی جو کوشش ہے جبر اور عذیت دینے کی یہ جو سیڈسٹ اٹیچوڈ ہے ان کا یہ انڈیا کو لے بیٹھ لیں انڈیا پیشے جائے ہم مقمل تفصیل کے ساتھ ایک اور مقابل شو کریں گے اس کے ساتھ ہی حرم صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھنے والوں کو بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ